مہنگائی کے خلاف بندوں میں جماعت اسلامی کا مظاہرہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پٹرول آٹرگی مہنگا کر کے عوام پر بم گرا دے گئے پاکستان میں چہرے نہیں نظام بدلنا ضروری ہے لندن عمران خان کے فوکل پرسن سافزادہ جہانگیر کی پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے سے بدتمیزی پاکستان ہائی کمیشن کا سافزادہ جہانگیر کے خلاف قانونی کاروائی پر گوڑ شروع لندن سافزادہ جہانگیر اتجاد کے دوران زبردستی ہائی کمیشن میں گسے اور دنگیا دیں ہائی کمیشن کے رکام واقعہ کے سی سی ٹی وی کی پوٹیج کا جائزہ لے رہے ہیں واقعی کے فوراں بات بھولیس طلب کی گئی تھی لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تھا سافزادہ جہانگیر ہائی کمیشن میں سفارتی عملے پر اپاداست لینے کے لئے تخیر سے آنے پر صرفہ ہو گئے تھے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ چینی کمپنی کے چار سال سے مسائل حال نہیں کیے گئے انیس ارب دالر کی سرمایہ کاری نہیں ہو سکی دو آدھر پورٹ کو قراب کر دیا گیا ہے چینی کمپنیز کے مسائل حال کر رہی ہیں یکم جون کو ٹرانسپورٹ ورکنگ گروپ کا اجراز ہے چینی کمپنیز ہیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور گزشتہ چار سالوں میں ان کے بہت سارے مسائل تھے جو پینڈنگ تھے حکومت نے توجہ نہیں تھی انیس ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ تھی اور وہ چینی کمپنیز جو ہیں وہ دھکے کھا رہی تھیں اور کوئی ان کی بات سننے والا نہیں تھا اسی طرح گوادر کے اندر جو سرمایہ کاریوں سے بالکل تباہ کیا گیا پورٹ کو قراب کر دیا گیا ہم چینی کے جو تمام پینڈنگ ایشوز ہیں ان کو بھی کلیر کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ان اقدامات کے نتیجے میں جو چینیز انویسٹرز ہیں ان کا کانفرنس بہال ہوگا فرسٹ جون کو ٹرانسپورٹ ورکنگ گروپ کا اجلاس ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جی سی سی کا جو گیاروہ اجلاس ہے اس کو بھی جلد از جلد مرکت کریں مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کہ این این نیوز لائی